نام دوہو نسل اللہ رسول ہیل کریم اما بات فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں جناب آج سینسی ورل ٹیبلٹی نور ٹرپٹالین کی یہ ایک ٹرائی سائیکلک انٹی ڈپریسنٹ ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرائی سائیکلک انٹی ڈپریسنٹ جو ہے ان کا بنیادی رول ڈپریسن کے مرض میں ہوتا ہے اور ڈپریسن کا مرض جو ہے وہ اس کے استعمال کے ساتھ امپروو ہو جاتا ہے یعنی ایمی ٹرپٹالین نور ٹرپٹالین یہ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو لمبے عرصے سے ڈپریسن کے پیشنٹس میں استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ان سے بہت زیادہ پیشنٹس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے دماغ میں جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں یہاں پر جا کے یہ نور ٹرپٹالین جو ہے یہ ایڈرینلین اور مختلف قسم کے سراتنین ہیں ان کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے اور ڈپریسن کی جو علامات ہیں وہ کم سے کم ہو جاتی ہیں اچھا اب اس کو ڈپریسن کے لیے لمبے عرصے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اس کے کچھ مسائل بھی ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح کے ٹرائس سائیکلک انٹری ڈپریسنٹس آپ جو ایلڈرلی پیشنٹس ہوں جو عمر رسیدہ افراد ہوں جن کو دل کے مسائل ہوں ان لوگوں میں آپ اس کا استعمال نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ ہرٹ ریدم کو یہ متاثر کرتا ہے اور جن لوگوں کو ہرٹ ریدم کے مسائل ہوں یہ ان کو شدید طریقے سے متاثر کر سکتا ہے پھر جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان لوگوں میں زیادہ تر عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کے مسائل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سو ان لوگوں کے لیے یہ قطعن موضوع ڈرگ نہیں ہے پھر اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا استعمال کر رہا ہے تو اس میں غنودگی کی کیفیات زیادہ ہو سکتی ہیں تو جو لوگ انٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ غنودگی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتے اور اکثر اوقات دن کے وقت بھی ان میں غنودگی کے جو آثار ہیں وہ برقرار رہتے ہیں پھر جناب جو نارٹرپٹلین یا ایمیٹرپٹلین ہے اس کے جو یوزز ہیں وہ اور بھی زیادہ ہیں کیونکہ نارٹرپٹلین ایمیٹرپٹلین یہ جو نیوروپیتک پینز ہوتی ہیں جو کے نرف سے آرائز ہوتی ہیں ان پینز میں جس طرح کے لوگوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خصوصاً وہ افراد جو شوگر کا شکار ہیں ان میں پاؤں کے جلن کی علامات ہوتی ہیں ان کے پاؤں سن ہوتے ہیں ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کرائے جاتا ہے جو لوگ ہرپیز شنگلز یعنی جو ہرپیز کا مسئلہ ہوتا ہے سکن پہ جو دانے نمودار ہو جاتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا یعنی ہرپیز کے ختم ہونے کے بعد بھی سکن پر اچنگ اور درد کی کیفیات برقرار رہتی ہیں سو ایز ای نرف سٹیبلائزر یہ ان میں بھی کام کرتا ہے اور درد کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں پھر جناب بات آ جاتی ہے انٹرپنڈ نیورالپیز کی جو کارپل ٹرنل سنڈروم کا شکار لوگ ہیں یا جو شیاتیکا کا شکار لوگ ہیں یا جن لوگوں میں سروائیکل سپانڈائی لوسز ہے اور ان میں ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کا جو عمل ہے اس میں بھی نورٹرپٹلین یا ایمیٹرپٹلین یا ٹرائسیکلک انٹی ڈپرسنٹ جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام کرتی ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے حالے سے اس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کے زیادہ یوزز ہیں جو نیورپیتک پینز ہیں اس کے علاوہ ایس انٹی ڈپرسنٹ اس کا استعمال کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں میں ایس نرف سٹیبلائزر اس کا استعمال کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں میں نیند کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے سو اس کے جو استعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کی ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ جس طرح میں نے گنوائے کہ کارڈیک سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں غنودگی ہو سکتی ہے آپ مشینری وغیرہ آپریٹ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جو اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں انٹی کولینرجک ایفیکٹس یعنی اس کے ساتھ شدید قسم کا قبض ہو سکتا ہے آپ کا مو خوشک ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے تو آنکھوں میں خوشکی کی کیفیات آ سکتی ہیں قبض کی شکایات ہو سکتی ہیں موں میں لواب جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے سو ایسی صورتوں میں جو ہے ان سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور اگر یہ سائیڈ ایفیکٹس اس کے زیادہ ہوں اور خصوصاً ان افراد کے لیے جو عمر رسیدہ افراد ہیں جن میں پروسٹیٹ کے مسائل بھی ہوں پروسٹیٹ جن میں انلاج ہو ان لوگوں میں اس کے ساتھ مکمل طور پر پشاپ کی بندش بھی ہو سکتی ہے اور وہ یورینری ریٹینشن میں بھی جا سکتے ہیں یعنی ان کا پشاپ کا مسئلہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے اور ان میں بلیڈر ڈسٹینڈ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں سو جو لوگ پروسٹیٹ کے مسائل کا شکار ہیں جو ایلڈرلی افراد وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں پھر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں سائیڈ افیکٹس جیس طرح میں نے بتا دیا کہ جی آئی سائیڈ افیکٹس ہیں جنرلی جو بڑے سائیڈ افیکٹس ہیں ان میں غنودگی کا میں نے ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ خون کی کمی آ سکتی ہے اس کے ساتھ سکن ریش ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو ہائپر سنسیٹیو ہیں تو ان میں الرجک رییکشن بھی ہو سکتا ہے پھر دوائیوں کے ساتھ انٹریکشن کی اگر بات کی جائے تو ایمیٹرپٹائلین ایسی دوائیوں کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے جو کہ اس میں بھی غنودگی ہو تو غنودگی کا عمل جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے جس طرح کے انٹی اپلیپٹک ڈرگز ہیں اگر اپلیپسی کے مریضوں میں اس کا استعمال کرا جائے تو غنودگی بڑھ بھی سکتی ہے اس کے علاوہ جو کارڈک پیشنٹس ہیں وہ دل کے لیے دل کے ریدم کے لیے کوئی دوائیاں لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ان دوائیوں کا استعمال جو ہے وہ ممنون ہے دل کے مریضوں میں نورٹرپٹائلین یا ایمیٹرپٹائلین یا ٹرائسیکلک انٹی ڈپریسنٹ کا استعمال جو ہے وہ ممنون ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جو کہ انٹی کولینرجک اس کے افیکٹ ہوتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو ان میں شدید قسم کا قبض اور یورینری ریٹینشن یعنی چھوٹا بشاہ بند ہونے کی علامات جو ہیں وہ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں خواتین وزرات امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج میں دوائیوں کے حوالے سے ڈرکس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کر کے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ معلومات حاصل ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ